اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انصر رضا صاحب ان کے کینیڈا کے ایک مربی ہیں یا عالم ہیں جو بھی ہیں انہوں نے ہمارے ایک مسلمان دوست سے مناظرہ بھی کیا ہے جو یوٹیوب پہ جھونکاتون لگا ہوا ہے اور احمد کریم شیخ صاحب نے یہ مناظرہ کروایا جی دوستو تو سنا آپ نے انصر رضا صاحب کا قرآن پہ یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں یہ بات اللہ نے کہی ہے کہ جو اللہ کی طرف جھوٹ منصوب کرے گا اللہ اسے اس دنیا میں ہی تباہ و برباد کرے گا اب میں یہ چیلنج انصر رضا صاحب کو کرتا ہوں یا انصار رضا صاحب کو کہ یہ قرآن کی آیت ہمیں قرآن سے نکال کے دکھا دیں یہ آیت جو ہے قرآن کی یہ ہمیں قرآن سے نکال کے دکھا دیں کس آیت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس دنیا میں نیستو نابود کر دے گا جو اللہ کی طرف جھوٹ منصوب کرتا ہے میں ایسے کم از کم کئی جھوٹے نبوت کے دعویداروں کا نام لے سکتا ہوں جو نہ صرف یہ کہ نبوت کا دعویدار رہے بلکہ وہ کئی سال تک زندہ بھی رہے لیکن اللہ نے ان میں سے کسی کو بھی وہ اللہ کی طرف جھوٹ منصوب کرتے رہے کہ اللہ نے ہمیں نبی بنا کے بیجا ہے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جھوٹ بولتے رہے ساری عمر اسی طرح وہ بھی جھوٹ بولتے رہے لیکن کسی ایک کو بھی اللہ نے اس دنیا میں نیستو نابود نہیں کیا ان کے نزدیک جو ہے نیستو نابود کا کیا مطلب ہے مجھے نہیں پتا لیکن اس سے جو مطلب نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اس کو عذاب دیتے ہیں اس پہ کوئی اللہ خاص قسم کی جو ہے وہ تباہی لے کے آتے ہیں جس سے وہ ختم ہو جاتا ہے تو بہرحال اس موضوع پہ تو ہم بعد میں بحث کریں گے کہ ان جھوٹے نبوت کے دعویداروں کے ساتھ کیا ہوا لیکن اس وقت میرا یہ چیلنج ہے انصر رضا صاحب کو کہ وہ قرآن سے وہ آیت ہمیں نکال کے دکھا دیں جس میں یہ الفاظ لکھے ہو یہ بات ہی لکھی ہو کہ اللہ اس جھوٹے دعویدار کو اس دنیا میں ہی نیستو نابود کر دے گا اور اگر انصر رضا صاحب کو کوئی تکلیف نہ ہو تو وہ خود یہاں فیس بک پہ آکے یا یوٹیوب پہ آکے وہ بات کر سکتے ہیں ہم ان کے ساتھ باقاعدہ بات کرنے کے لئے تیار ہیں بڑی مہربانی یہ ان کے جھوٹ جو ہیں انشاءاللہ میں اسی طرح ثابت کرتا رہوں گا آپ دوستوں کے سامنے اسلام علیکم ورحمت اللہ وما علینا اللہ البلاغ